السلام علیکم ویورٹ کیا حال چالے آپ سب کا امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں مدیہ سلطان آج ہی ہماری ویڈیو ہے مورننگ روٹین پر کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے آواز میری ریکارڈ نہیں ہو پائی تھی جس کی لیے اب میں وائس اوور کر رہی ہوں تو اس ٹیم ہو رہے ہیں سوا ساتھ اور ہم نکل پڑھے ہیں سکول کے لیے سکول کی تیاری کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی کیونکہ وہ ایک گھنٹہ بہت زیادہ ہیکٹک ہوتا ہے جس میں بچوں کو جگانا اور پھر ان کے لیے لنچ تیار کرنا ان کے لیے ناشتہ بنانا اور پھر جلدی جلدی گھنٹ سے نکلنا یہ بہت زیادہ ہیکٹک ہوتا ہے اور ضروران ویڈیو بنانا میرے لیے ممکن نہیں تھا لنچ میں نے آج بچوں کے لیے نہیں بنایا کیونکہ ہماری گیس قتم ہو گئی تھی ہم لوگ lpg use کرتے ہیں سوئی گیس جو ہے وہ ہمارے گھر نہیں لگا ہوا تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے سب سے پہلے تو اشحال کو جو ہے وہ جگانا کیونکہ اشحال بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تقریباً آدھا گھنٹہ میں اس کو گود میں لے کر بیٹھی رہتی ہوں اس کو کہانیاں سناتی رہتی ہوں اور پھر وہ جاگتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے چاند تارے دونوں میرے ساتھ بیٹھے ہیں پیچھے میرا چاندہ بیٹھا ہوا ہے اور آگے میرا تارہ بیٹھا ہوا ہے اب ہم نکل پڑھے ہیں سکول کی طرف تو بس دعا کرتی ہوں لیٹ نہ ہو جائے بچے سکول پہنچ چکے ہیں اور باقی بچے بھی ابھی آہستہ ایسا سکول آ رہے ہیں اس کا مدب ہم ٹائن پر پہنچے ہیں جی ویئرز تو فائنلی میں نے بچوں کو سکول چھوڑ دیا شکر اللہ کا کہ وہ ٹائم پہ پہنچ گئے ہیں وہ لیٹ نہیں ہوئے مجھے اس چیز کی بہت زیادہ ٹینچن رہتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ لیٹ نہ ہو جائیں ٹائم پر سکول پہنچیں کیونکہ بچوں کو جب لائن سے بہا نکال کے کھڑا کیا جاتا ہے یا گیٹ بند ہو جاتا ہے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا اور یہی وجہ ہے کہ بس صبح میں نے بہت ہپڑھ ہپڑھ مچائی ہوتی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اٹھ جاؤ تو بچوں کو شور مچا مچا کے تو میں بس اٹھا ہی دیتی ہوں حالانکہ ٹائم وہی جو ماں کی عادت ہوتی ہے نا سات بجے ہوتے تو میں کہنا شروع کر دیتی ہوں ساتھ ہو گئے نکل پڑو جلدی کرو تو یہی ٹرک شروع سے چلتی آئی ہے زمانے میں اور آگے بھی چل رہی ہے اور شاید جب تک دنیا قائم ہے یہ ٹرک یہی اپناتی رہیں گی اور ایسے ہی کرتی رہیں گی بچوں کو جگانے کے لیے اچھا اب جو ہے نکلی تو ہوں میں صبح اٹھنا تو پڑتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ذرا ناشتہ کیا جائے بہار سے آگے میں یہاں سے میشہ چائے پراتھا لیتی ہوں انکل جی مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے جی یہ چائے پراتھا کھانے آگئی ہے لیکن آج میں نام لینے جا رہی ہوں حلوہ پودی کا دیکھتے ہیں ملتی ہے کہ نہیں اسلام علیکم حلوہ پوری ہے لسی ہوتی ہے ساتھ حلوہ پوری ہے لسی 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 نہیں ایسے بناتے ہیں آپ نہیں کوئی گاہ چلے ایک پوری کا ناشتہ لاؤ دیں یہاں پر سہیے پراتھے بھی بہت مزے کی ملتے ہیں اور وہ ہلوہ پوری چیک کریں ہلوہ پوری کا سائز چیک کریں کتنی بڑی ہے اور انکل جی تلنے لگیں ہلوہ پوری چلیں جب باہر دیکھ کر ہی آ جاتے ہیں پراتھا دیکھیں کتنے مزے کا بن رہا ہے ہلوہ پوری چھوڑ کر پراتھا ہی لے لو صبح صبح کا ٹائم ہے اور ہلوہ چیک کریں کتنا زیادہ ہے کیونکہ کسی کو سکول جانا ہے کسی کو کالج جانا ہے تو کسی کو آفیس جانے کی دیر ہو رہی ہے پوک لانے پوری چکی ہے مزے دار سی ہلوہ پوری اور جو کہ آتے میں اپنے کپڑے گندے کر چکی ہوں اور میں اپنے کپڑوں پر گرا چکی ہوں روز سوچتا ہوں بھول جاؤں اسے روز یہ بات بھول جاتا ہوں ایسے ہی میں روز سوچتی ہوں کہ میں ڈائٹنگ کروں گی اور میں روز بھول جاتی ہوں اور پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ میں دبا کے کھا لیتی ہوں اور ابھی بھی مجھے کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے بہت ہیوی ناشتہ ہو گیا بہت ہیوی پوری تھی تیل بھرا ہوا تھا ایک میری مارننگ روٹنگ میں یہ بھی کام شامل ہوتا ہے کہ بچوں کو سکول چھوڑ کر واپسی پہ میں نے سبزی یا کچھ بھی پکانے کے لیے لے کر جانا ہوتا ہے لیکن آج کل جو حالات ہیں جو آگ لگی ہوئی ہے سبزیوں کے ریٹ پہ چار چار سو روپے کیلو پیاز چار سو روپے کیلو ٹیمارٹر ڈائیڈ ہے سو روپے کیلو باقی سبزی تو میں نے سوچا کہ چھوڑو گزارا کرتے ہیں چلو گوشت رکھا ہے گوشت کھا کے گزارا کر لیے لیے ایک وہ بھی ٹائم ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں یار گوشت بہت مہنگا سبزی کھا کے گزارا کرو ایک ایک بھی ٹائم آگے کہ ہم کہہ رہے یار سبزیاں بہت مہنگی ہیں چلو گوشت کھا کے گزارا کر لیتے ہیں لیکن اللہ معاف کرے اس ٹائم سے جو ہمارے ملک پر آفت آئی بھی ہے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے ہم سے جو گلتیاں کو تہائیاں ہو گئی ہیں اللہ انہیں معاف کرے ہم سب کو ضرورت ہے اجتماعی توبہ کرنے کی اللہ پاک سے تاکہ جو ہمارے ملک پر یہ آفت آئی بھی ہے یہ آفت ہم پر سے ٹل جائے کیونکہ صرف یہ سفر وہ لوگ ہی نہیں کر رہے تو سلاح میں فسے ہوئے ہیں سفر ہم بھی کر رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں اللہ پاک ان کے بھی مسئلے مسائل حل کرے اور ہمارے بھی کریں امین اور یہ دیکھیں آپ کو میرے جو ہے اطراف میں یہ نظر آ رہے ہیں پھول بٹے یہ ہے کھیت جی یہ پیارے پیارے سے یہ آپ کو کھیت نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں ادھر ماشاءاللہ بہت گرینری ہے بہت ہی پیارے ادھر کھیت ہیں ساری ادھر نا ماشاءاللہ سے گرینری گرینری ہر طرف نظر آتی ہے بہت ہی یہ خوبصورت سا محول ہوتا ہے ادھر جہاں میں رہتی ہوں میں گھر پہنچ چکی ہوں اور یہ دیکھیں چھوٹا سا ٹڈڈا دروازہ کھول رہا ہے میرے لیے بہلے اس بچارے سے کھولانا جا رہا ہو لیکن اس نے میرے لیے دروازہ کھولنا ہے جی جناب تو میں پہنچ چکی ہوں گھر میری بس مارننگ روٹین ادھر تک ہی تھی میں اور کچھ بھی نہیں کرنا میں نے بس اندر جانا ہے اور مزے سے سونا ہے اور بس یہی میری روٹین ہوتی ہے اس کے علاوہ جو دوسری روٹین ہے کام شام کی وہ مارننگ میں نہیں ہوتا یہ سارا کام یہ میں جو ہے وہ باب میں اٹھ کے کرتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو میرا ویلوگ پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی مزے دار سے ویلوگ دیکھتے رہیں تو میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکم بھی پریس کر دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ